بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں چوبیس اغسط ہے جو میرات کا دن ہے بات کریں گے ایک بار پھر فاطمہ کے حوالے سے ننی فاطمہ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں وہ اس لیے کہ ایک طرف فاطمہ کے انصاف کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے چاہے وہ میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو وہاں پہ جو صحافی ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کچھ سیاستدان بھی وہاں گئے ہیں وقلا وہاں گئے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اس کیس میں حقیقت ہے وہ کھل کے سامنے آئے اور اگر ظاہری بات ہے جو اس کے ساتھ واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے اور جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے ان کو سزا ضرور ملے تاکہ آئندہ کسی فاطمہ کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے باثر لوگ ہیں امیر لوگ ہیں سندھ ہے وڈیرہ شائی ہے پیر پرستی ہے سارے معاملات اس میں انوالو ہیں اور پولیس کے اوپر پلٹیکل انفلوینس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو جاگیر درانہ نظام کا معاملہ ہے وہ بھی اب آڑے آنے لگ گیا ہے فاطمہ کو انصاف ملے گا یا نہیں کچھ چیزیں ایسے کھل کے سامنے آئی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ اب وہاں پہ ایک دو نہیں تین چار اطراف سے بقیدہ طور پہ وہ غریب لوگ جو فاطمہ کے والدین ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بقیدہ طور پہ ان کو ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے بھیجے جا رہے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یا تو اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں اسد شاہ کو ماف کر دیں نہیں تو پھر اپنی جان کی پرواہ کریں اور اس جو ہے اپنی جان کی خیر منع ہے اور اس معاملے میں ایک اٹیمٹ ہوئی ہے بقیدہ طور پہ جس کا اظہار فاطمہ کی ماں نے اور فاطمہ کے چچا نے اپنے انٹرویوز میں کیا ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کچھ اور چیزیں ہیں ہسپٹل کو لے کر جہاں پہ یہ فرنزک کے لیے معاملہ گیا ہوا ہے وہ بھی کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے فاطمہ کے ماں باپ کو کیونکہ اس کیس میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کیس میں جو مدعی مقدمہ ہے ایف آئی آر جس کی مدعیت میں اسد شاہ کے خلاف کروائے گئے اور اب اس میں بقیدہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں وہ فاطمہ کی ماں کی مدعیت میں ایف آئی آر کروائے گئے اب جو ملزمان ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ فاطمہ کی ماں کو پریشرائز کرنا اس کو سین سے ہٹانا یا اس کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا کہ وہ یہ خوف کا شکار ہو جائے ڈر جائے اور اس معاملے تو یہ ساری چیزیں ہیں کیا ذرا آج کی اس ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو اب ایک چیز ایک خبر آپ کے ساتھ جو اچھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ فاطمہ قتل کیس میں مرکزی ملزم اسد شاقہ جو سسر ہے اس کو بھی بقیدہ طور پر نامزد کر دیا گیا ہے بطور ملزم کیونکہ ہاں یہی جا رہا ہے جو فاطمہ کے والدین ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ ہم نے بچی اس کے سسر کے حوالے کی تھی لیکن سسر کیا کر رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فاطمہ کی ماں اور مدے مقدمہ شبنم نے بیان میں فیاض شاہ کا نام دیا ہے اور فاطمہ کی ماں نے پولیس کو بیان میں کہا ہے کہ اپنی بیٹی بتا اور خادم پیر فیاض شاہ کے پاس چھوڑی تھی یہ سسر ہے اس کا فیاض شاہ نے فاطمہ کو بیٹی سونیا شاہ کے حوالے کیا تھا اب یہ ہوا کہ اس نے ظاہری بات ہے ان لوگوں نے فیاض شاہ کو دی فیاض شاہ نے بیٹی کی شادی کی یا اس کی آر ایڈی شادی ہوئی تھی تو فیاض شاہ نے کہا کہ جی اگر تمہیں خیار رکھنے کے لئے کوئی بچی چاہیے تو یہ میرے پاس بچی آئی ہے اس کو لے جاؤ تو اس معاملے میں یہ بچی وہاں پہنچی تھی فاطمہ کی ماں کا کہنا تھا تھا کہ فاطمہ کے قتل میں پیر فیاض شاہ بھی ملوث ہے اب پیر فیاض شاہ دھمکیاں دے رہا ہے یہ ساری صورتحال اور اس کے علاوہ فاطمہ کے چچا ہے فیدا فرڑو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اسد شاہ کا سسر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم نے میری بیٹی کی ویڈیو وائرل کی ہے ہم تمہیں دیکھ لیں گے میں نے میرے پاس ابھی تک وہ نہیں آئی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو خاتون ہے جو اسد شاہ کی بیوی ہے اس کی بھی کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے اب وہ ویڈیو اس کے حوالے سے اور ویسے جو گھر کی ویڈیوز انہوں نے یہ کہتے ہیں پولیس کو ہم نے خود دی ہیں ان ویڈیوز کو لے کر جو اسد شاہ کا سسر ہے وہ بقیادہ طور پہ اب فاطمہ کے چچا اور ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے اب یہ دھمکیوں کا سلسلہ لگایا جا رہا ہے اب اس کے اوپر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو درندہ ہے اسد شاہ اس کو سریعام فاسی دی جائے اور اس کے سسر کو بھی گرفتار کیا جائے اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اپنی خواتین کو تو ہمیشہ مقدس سمجھتے ہیں اور ہماری بچیوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے پیروں کے گھر کو مقدس سمجھ کر بچیوں کو خدمت کے لیے بھیجا تھا فیاس شاہ کے پاس ہمیں کیا معلوم تھا کہ پیر خدمت کا یہ سلہ دیں گے اور ہمیں بچی کی لاش دیں گے یہ سارا معاملہ سامنے ہے اب ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ڈاکو ہیں سندھ کے جو بڑے مشہور ہیں شہروں میں رہنے والے ڈاکو نہیں جو جنگلوں میں رہنے والے ڈاکو ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ وہ اسد شاہ کی حمایت میں ویڈیو بیان ریکارڈ کر کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں آپ نے بھی وہ ویڈیو بیان دیکھا ہوگا اس میں ایک ڈاکو جو ہے وہ بقیدہ طور پر اسلے سے لیس بیٹھا ہوا ہے پیچھے دو اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان سندھی زبان میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ جی پیر اسد شاہ کے حوالے سے جو لوگ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا ایک ایس پی کا بھی اس نے نام لیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ چیز ذرا دھیان میں رکھ لیں کہ اسد شاہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہے ہونی چاہیے ہم ان کے خادم ہیں ہم ان کے مرید ہیں ہم بڑے عرصے سے وہ ہمارے پیر ہیں جو رانی پور والے ہیں پہلے کبھی کسی بچی کا یا کوئی معاملہ اسد شاہ کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے سامنے نہیں آیا تھا یہ کیسے ہو گیا کہ اسد شاہ وغیرہ نے کوئی ایسا کام کیا ہے وہ یہ کہتا ہے اڈاکو کہ ہم ان کے مرید ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسد شاہ اور ان کی فیملی یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے بقیادہ طور پر دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو فاطمہ کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں چاہے وہ میڈیا پہ ہیں یا وہ کوئی ایس پی صاحب ہیں وہاں پہ نام لے کے کہ جی اگر اسد شاہ کے ساتھ کوئی در ادھر ہوا تو پھر ہمیں خود نبٹنا آتا ہے اور ہم اسد شاہ کی حفاظت کریں گے ہر حال میں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دیا ڈاکو نے کہ جی رانی پور کی جو حویلی ہے اس کی حفاظت کرنا ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم ہر حال میں رانی پور کی حویلی کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے اور اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے تو اب یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بقیادت طور پر سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی ہے فاطمہ کی ماں کو فاطمہ کے چچا کو ان لوگوں کو بھی بھیجی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کیس سے دست بردار ہو جائیں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے ایک اور چیز اب ایسے چو صاحب جو ہیں وہاں کے وہ بھی اس معاملے میں شامل ہیں اور بقیادت طور پر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں کو الگ سے کہیں لے جائیں اور وہ جب فاطمہ کی ماں کے گھر آئے تو وہ سادہ کپڑوں میں آئے وہ پولیس یونی فارم میں بھی نہیں تھے اور اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے اس حوالے سے جو فاطمہ کی والدین ہیں جو فاطمہ کی ماں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی زبردستی ہمارے ساتھ ہمیں ہم سے صلحہ اور مقدمے سے دست بردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اس مقدمے سے پیچھے ہٹ جائیں جس میں ایسے چو بھی شامل ہے بقیادت طور پر سادہ لباس میں ملبوس ایسے چو تھانہ ہنگورجہ اس نے جو ہے مقتولہ فاطمہ کے والدین کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہے جس کی ویڈیو موجود ہے اور وہ آیا ہوا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ سادہ کپڑوں میں کیوں آئے ہیں تو اس نے کہا جی میں ظاہری بات ہے یہ مقدمے کا معاملہ ہے ہم نے اس کو پیر کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم ان سے کوئی بات چیت کر لیں ہم اس لیے ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جی ان سے جا کے جو تفتیش کے معاملات ہیں وہ ذرا دیکھ لیے جائیں جس کے اوپر نہ تو وہ وردی میں آیا تھا اور نہ ہی وہ پولیس موبائل میں آیا تھا بلکہ پرائیویٹ گاڑی میں آیا تھا اس کے ساتھ دو تین پولیس والے بھی تھے وہ ساری صورتحال اب جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے کیونکہ پیر جو ہیں وہ باثر ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو یہ اس بچی کی ماں کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باثر لوگ ہمیں غائب کروا دیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کیس سے ہاتھ اٹھا لو وہ مجھے لینے آئے تھے میں ان کے ساتھ نہیں گئی تو اس نے کہا کہ جی جب اس سے پوچھا گیا بچی کی والدہ سے کہ جی ساتھ کون کون آیا تھا تو انہوں نے بقیادت طور پر ایسے چوہنگو رجا جو ہیں ان کا نام لیا اور کہا کہ جی وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور صادق اپنوں میں تھے پولیس موبائل میں نہیں تھے اب اس لیول تک اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے فاطمہ والے کیس کو اسد شاہ جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے جو اس کی بیوی ہے وہ ابھی روپوش ہے نہ وہ پولیس کو مل رہی ہے نہ تفتیش میں شامل ہو رہی ہے نہ اس نے زمانت کیلئے اپلائی کیا ہے ساتھ ساتھ جو اسد شاہ کا سسر ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی جاری ہے مدعی مقدمہ جو ہے فاطمہ والے کیس میں وہ فاطمہ کی ماں ہے ایک عورت ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اب ان سارے پریشرز کو برداشت کیسے کرتے ہیں وہ لوگ ان سارے پریشرز کے باوجود اس مقدمے کو کیسے لے کر چلتے ہیں اور اگر وہ مقدمہ لے کر چلتے ہیں تو ان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے اور کیا ان کی جان جو ہے وہ اپنی یہ حفاظت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ان سارے حالات میں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دعا ہے اللہ کرے کہ اس معاملے کا کوئی حل کوئی اس کا ایک کوئی پتہ چل جائے تفتیش پروپر ہو کہ اصل معاملہ تھا کیا اصد شاہ وغیرہ جو بات کر رہے ہیں سج ہے یا جوٹ ہے اور فاطمہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کس نے کیا ان چیزوں کا مکمل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کچھ مزید چیزیں ہیں اس کیس کے والے سے اور دوسرے کیس اس کے والے سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سپر بات کریں گے اب اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ پاکستان کا عامی ناصر اور اس کے خلاف ساتھ شنگ کرنے والنکو نے سنابود کرے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں پاکستان ازناباد اللہ حافظ